تم بس یہ جواب دو گے تم اتنا زیادہ روتی کیوں اچھا پہلے میں تھوڑا ساپنی فرینڈشپ سے سٹارٹ کروں گی میں نا فرینڈشپ جس کے ساتھ کرتی ہوں میں بہت دل سے کرتی ہوں اچھا بہت زیادہ دل سے کریں پر مرشاللہ جتنے بھی مجھے فرینڈ ملے جتنے بھی میں سبقہ ہوں گی سبائی ایک کے حالی کا جب چیک اپ ہم لوگوں نے کروایا کیا جاکٹر صاحب نے جواب دیا جنہاں میں وہ میں جانکوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن سب کوئی مسئلہ ہوگا ساری زندگی بغیار دندہ روٹی کا نی پہنے زیادہ لکھیں آپ کیوں سامنے ایک نکا روٹی کا نمک کر رکھیں آپ کا روک جائے گا اس ساتھ رکھو گے سلام علیکم باتین روزرہ کیا حال شاید ہے آپ کا ایک برینڈ نو فرور میں بکتم کرتا ہوں اچھا ہے اسر وگوڑا بند کر کہا مرش بہتر سہی ترہا پیٹھو نہیں تو پہلے اس کوٹے سے کے رہے سے آج یہ پاپا بلے کوٹے سے کیسے ہوگی دیکھیں تو آپ ہماری ویڈیو بناوے پر ملتے پر موسیقی ہے یہ 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 گھر رہے ہیں آج ہیں میری لیچ میں تھین چار کام ہیں جیسے کہ ایک تو میں نے گھر میں جو میں دوسرا میرا کام ہے کہ میں نے اپنا کریکٹر سیٹفیکیٹ پولیس خدمت مرکز سے اٹھانا ہے اور تیسرا میرا کام ہے کہ میں نے ڈینٹس کے پاس جانا ہے چوتھا میرا کام ہے اپنے علاوہ مطلب اپنے چیک اپ کے علاوہ میں نے علی صاحب کے دانتوں کا بھی چیک اپ کروانا ہے ڈینٹس سے اور پانچوا میرا کام ہے ایک سال ہو گیا کیا سینگی ایس کو تم اتنا کیوں ٹڑتے ہو میں دوسری عورتوں کی طرح تم ہر اتنے خرچے نہیں کرو گی ہاں کرو گی ضرور لیکن اتنے ہی نہیں کرو گا مجھے اٹھانا کرو گی کیا تم نے پہلے ہی مجھے اتنا زیادہ ڈرائے تقریباً کوئی دو تین ہفتے پہلے بھی میں نے سینگی ایس کی بات چھیڑی تھی اور میں نے اس کو کہا تھا کہ میں کل پرسو نا تمہارا سینگی ایس کر دوں گا لیکن میں تب نہیں کر پایا کیونکہ اس بندینی نے مجھے ڈرائے بہت زیادہ یہ مجھے کہتی دیکھو میں یہ کرواؤں گی میں وہ کرواؤں گی میں سے کرواؤں گی نہیں پھر میں کہا ٹھیک ہے میں سینگی ایسی نہیں کر رہا اگر تم اتنی ذرا دھمکیاں مجھے دے رہی ہو جیسے مجھے گولڈ بہت پسند ہے میں ایک چیز گولڈ پی ضرور لوں گی اشا تم پھر مجھے ڈرائی ہو میں بہت کہہ رہا ہوں تم مجھے ڈرائی ہو تم مجھے ڈرائی ہو گول میری جائیں میں آپ کو پریپیر کر رہی ہوں کہ آپ اپنا کارڈ وہ والا ساتھ لے جائے گا جو چلتا ہو بیسے تو دو دیکھو میں ابھی ابھی میری سن لے بات میری بات سن لے پہلے میری بات سن لے میں جکین مانو اللہ کی قصر میں کہنے والا تھا کہ میں کل یا پھر پرسو تمہارے ساتھ سینگی ایس کر دوں گا لیکن ابھی تم نے گولڈ والی بات کی ہے نا تو پھر میرا مور رہ رہا ہے سینگی ایس تو تو شبکت فرماؤ جب چیلنش شروع ہوگا نا تب چاہے کہہ لینا اس طرح کی چیزیں پہلے ہی نہیں ڈرائی ہو میں میں ابھی آپ کو بتا رہی ہونا شوپنگ کا پچھلے تین میہم سے آپ کو کہا ہو ہے جیشوپنگ نے کوئی تیزائی کرو سکی ہے نا تب چاہے میں آنلین شوپنگ کی اپنے پیسے کی کول ہےound تو понятно ہمارے، ایدل کے ساتھ سا تم نے اپنی بھی کیا امنی کیا ہے کپڑے میں اس Shake를 کی ہوئی کپڑے ہیں اور امیرے پاس دیا میں یہ سن لے تو میں نے اونلین شوپنگ بھی خود کی آج کل تم کھرچہ جو دے رہے ہو وہ بھی تم کٹ کر دے رہے ہو کٹ کر آکے دے رہے ہوں پورے لوں گی نہیں چھپ کر کے میری باس سن لے تو یہ سن جس میں باقی بہت کانک رانے میں نے میں نے تو لیسٹ بنائی بھی میں تو بیطاب ہوں کہ کب وہ موقع آتی ہے تو وہ مناں ڈھرا رہی ہیں میں تو مکہ آ رہے ہیں اب یہوں نے اسے باتاو میں آپ کو زیادہ تنگ کرتی شوپنگ کے لحاظ سے باہر کھانا کھانے چلے گیا مووی میں کہتے ہیں کہ گھر میں کھا لیتے ہیں یہ میں آپ کے دوست بھی آتے ہیں میں کوشش کرتی ہوں کہ باہر تم لوگ پیسز آیا کروں کہ وہ گھر میں بنا کے کھا لیتے ہیں اتنی اچھی بیویں ملے کہ آپ کو میں نے کہا مجھے شوپنگ کروا امانداری سے بتانا کہا یہ لاس وقت کہا تھا تم نے نہیں لے پیوے وہ ہمارا ٹائم ہی نہیں لگا دو مہینے سے سونے نہیں جا رہے دو مہینے سے بتانا کہیں ہم چل ٹھیک ہے سہیں گھروں گا کل کی ڈیٹھ میں تو نہیں پرسو والی ڈیٹھ میں بھائی پرسو والی ولوگ کا انتظار تم لوگ بڑے ہی زور و شور سے کرنا کیونکہ فائنلی میں پرسو انشاءاللہ ہمارا یہ ڈن ہو گیا کہ کول کو میں ٹوینٹی فور آور کے لیے سینڈ یس کرنے با اور اس بار واقع ہی ٹوینٹی فور آور والا ہوگا ولوگ لمبا ہوگا اور جو جو کام میں جا کہا دے تو فیر منو ڈراندی بھائی ہیں تو فیر منو ڈراندی بھائی ہیں اچھا چلو خیر اس کے ساتھ تو میں نے سینڈ یس کرنا ہے نا جن سے سینڈ یس میں نے کروانا ہے نا ان میں ایک تو علی صاحب ہیں دوسرے ہیں ہمارے شیخ صاحب ہیں ان سے بھی انشاءاللہ اند قریب ڈیمانڈ کروں گا علی سے تو میں نے ڈیمانڈ کر لی تھی لاس ویک بھی کہ وہ میرے سے ڈیر ہارا تھا اور میں نے کہا تھا کہ وہ ڈیر میرا یہ ہوگا کہ تُو نے میرے ساتھ آنے والے کچھ عفتوں میں سینڈ یس کرنا ہے وہ کہہ دا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں میں ترے ساتھ سینڈ یس کروں گا پھر اس کے پاس شیخ صاحب سے بھی ڈیمانڈ کرنی ہے پھر اس کے بعد میں نے انشاءاللہ قول سے بھی انکریب سینڈ یس کی ڈیمانڈ کرنی ہے مجھو ٹنشن ہی نہیں ہے مجھو ٹنشن ہی نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک ہے میرے مغرب پہی ہوئی یہ سینڈ یس کریں اور دوسرے میرے اببا جان بھی میرے پچھے پہنے سینڈ یس کریں بکیس فادرز دے پر اببو نے میرے سے جو گفت مانگا تھا وہ کہا تھا کہ میرے ساتھ کرنا سینڈ یس کریں تو اب اببو سے کرلو پہلے نہیں میں نے پہلا تمہارا اببو جان کا سینڈ یس کرتا ہے پھر بعد میں اببو جان کا سینڈ یس کرتا ہے یہ بات ہوگی ہے سمجھ دو تمہاری بات لیکن اببو جان مہین ہے اگر ان روز نے پکا ہے تو سمجھ د چھ مینے پانچ سینڈ یس کرتا ہے اببو جان پہلے ببی اس سے بھی پہلے اگر اپنا روز نے آپ نے اپنی جو کہاں اببا جان نے اپنا روز کے لئے مجھے اسی نہیں کرے دیل کہا پیشے کرتے ہیں اببو جان پہلے اببو جان پہلے اببو جان بھی پہلے اور ببی پہلے اور سارے رسٹے ہی ہیں انسان کو ہر رسٹے سے پیار اور محبت کرنی چاہیے دو دن پہلے میں اس کی حالتی تھی آپ گئے تھے جب آپ ادھے نہیں گئے تھے تو میں دوستوں کے ساتھ گئے تھے تو میں ہمیں بیلی بیٹھیں جیسے ہمیں دیئی ہوں جیسے تو ریٹی ہوں کیونکہ آپ کو اپنی دوستی بھی زیادہ پیاری لگتا ہے جب میں اس کی حالتی تھی مجھے لوگوں نے کہتے ہیں آپ کو اپنے کپڑے آتے ہیں آپ کی در دیتی ہیں تو میں نے کہا لوگوں کو شاید یہی نہیں لگے کہ کیا کاروبار کہہ رہی ہے اس کا چار سال سے لوگ یہ سوال کری پھر میں نے اس کا جواب دیا کہ ایمن میری فیملی میں بھی کوئی میرے گھر آئے ہیں ہزورکر کی فیملی سے بھی کوئی میرے گھر آئے خامدان میں سے کوئی بھی آئے تو میری عادت یہ نہیں ہے ہزورکر کو بھی اس میں میری عادت کا پتہ ہوگا کہ کوئی میرے گھر آتا ہے میں اس کو کپڑے دے گی کو بھی چاہیے ہوں اور یہ نہیں ہوتے وہ جو میں نے پہنے بھی نہیں ہوتے پھر اس کے بعد میں نے کہا کہ آپ کو کپڑے دیکھتے بھی آپ کو کوئی سٹوری ڈالتی ہیں کہ ہم بھی یہ سوال جیس کو جا رہا ہے یہ سوال جیس کو جا رہا ہے تو پھر آہو لانت آمی ربے تو میں نے کہا کہ کبل سارے کپڑے خود نہیں پہنتی کبل بہت سے کپڑے ادھر ادھر لیتی ہیں اچھی بات ایار ویسے بھی روشتہ داروں کا روشتہ باپ کا میں شاہ خیال کرتے رہنا چاہیے ان کو گفت دیتے رہنا چاہیے اس طرح سے پیار بھی بڑھتا ہے اور ساتھی ساتھ لیندے ان کا رشتہ بھی بڑھتا ہے کوئی کی چیز کھر آپ ہونے سے پرانی ہونے سے بہتر ہے آپ کسی کو دے دو کسی کے موں میں چلی جائے ہاں تاکہ کوئی پہن دے جی کھو بھائی پیٹ ٹھیک ہو گیا ہے ڈاکٹر نے دوائی دی ہے پیٹ کی کیا کہتا ہے تاکڑوں میں آپ کی دی علم 찾아 پیٹ خودوں کے پاس کچھ آپ کی دائی اور سکردو اور سکردو het میں چیز کھو شیزی جہے یک شاپر و ریز تکڑی اللہ redefini march رہا've ب گواہ بانوانج پچھے تول دیرم سکردو لاپنے مہینے پہلے کہ ل мамلامی pronogoازا رہا turn دلکنین میں نے کہا جی سر کہتے آپ سکردوں میں میں نے کہا جی کہتا وہاں سے نا یار آرگینک جیم کی شیشیاں ملتی ہیں تو چیری فلیور کی نا تین چار شیشیاں میرے لیے لیا نا میں نے کہا چلے ٹھیک ہے دوکسا میں لے آتا ہوں اچھا میں لے تو آیا لیکن اس کے بعد میرا ٹائم ہی نہیں لگا کہ میں ڈینٹس کے پاس اپنی اپوائنٹمنٹ کے لیے جاؤں اور ان کی یہ شیشیاں جو کی امانت کے طور پر میرے پاس پڑی تھی ان تک پہنچا ہوں چلو جی تینکیو ابھی ان شیشیاں کو لے کر جاتا ہوں یار یہ ہوتا ہے یار وہ جیم جو کہ اورگینک ہوتا ہے اور اس میں چیری والا فلیور آئیے چلو اوکے کبھل اللہ حافظ بائی بائی ٹیک کیا میں ابھی راستے سے نا شیخ اور علی کو پک کروں گا ٹائم سے آجانا اوکے چلو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اوستان جی کیا حالچان ہے اسلام علیکم علیکم السلام علیکم تم لوگ کب سے یار تقریباً کوئی دو تین گھنٹے ہو گیا سیلون آئی بستانی تیرے نام بناتا ہے انہوں میں بناوایا ابھی کہا رہا رہا تھا باد ہو کر رہا ہے انہوں تو کھینٹے تھا باگ نہیں خط وغیرہ کروا لیا تو نے مجھے تو تو فون پہ کہہ رہا تھا میں خط کروانے آیا ہوں یہاں پر تو بالوں کی بھی سیٹنگ چھٹنگ بنوا رہا ہے میں سے شکا ہے بڑی ، بڑی ڈیش ڈیش ہے یہ بغیرہ سے ہونے آئے آئے ھلی ان کو سٹے کر لی اسے کر ایسے کر ھلی ان ای یا اکیس carefully او تو وہے ہو تو ہوں فوڑا جا میرے ساتھ چلے ہی علیکم تجھے وہ ایک ٹھکٹرک گیزروں کا پتہ ہے نا پہچان ہے نا کہ کون سی کمپنی سے اچھا ہوتا ہے اسے ایک ٹھکٹرک گیزر کر لیے گر آنا ہے ڈینٹس کے پاس بھی جانا ہے میرے ساتھ چلو گے اکے گائیس لیٹس گو کیا ہوا ہے مجھے ملتا تھا نہیں کر جانا ڈینٹس کے پاس نہیں بس میں تیری اسی سمائل کا انتظار کر رہا تھا کہ یہ نا ہسے پھر اس کو بتاؤں کہ آج شیرا چیک اپ کرواؤں گا میں ڈینٹس کے پاس سے بھی اور پھر اس سے پوچھیں گے کہ ڈاکٹر ساو بتائیں گے ان داتوں کا کیا ہے اس کو مکہ ہی مارتے ہیں گھٹے کر کے مکہ جب ہی لگے جانا ہے مو پہ تو دات اندر پڑے میرے تو دیو سر ہو جائے گا تینے کے انداز ہوئی اثر نہیں ہے کیوں کیا دروہ کیا رہا ہے کیا سکین پہ بھی کچھ کروایا ہے ہائیڈرک فیشل کھڑا لی ہائیڈرک فیشل کھڑا لی ہائیڈرک فیشل کھڑا لی ہائیڈرک فیشل کھڑا لی نہیں کروایا ہے اچھا لیا نیچلل ہے یہ رو ریچی بوئی شرٹ ہی دیکھی آپ نے اپنے پیٹی لنے پہنی ہوئی ہے اچھا یہ اپنے پیٹی لنے پہنی ہوئی ہے یار ہائیڈرک فیشل کھڑا لی اس کا بھی سکرین شوٹ ہے اگر کوئی نا یہ کہاں سے فیک فیک جائٹی یہ بندہ ہے نا آرڈر کر کے مگوہ لی مطلب جس سلیبٹی نے شرٹ پہنی ہوتی ہے اس سلیبٹی کا سکرین شوٹ دیتا ہے سکرین شوٹ لینے کے بعد جو فیک اس طرح کی سیم شرٹے بندی ہیں وہاں سے یہ شرٹے مگوہ لیتا ہے یہ کترے کی مگوائی ہوئی ہے ایک منٹ سے نمت کریں کترے کی مگوائی ہوئی ہے دیتے نہیں تو دسید ہے نہیں دس تو دیتے پھر بھی یار خیار ہے تجھے پتا ہے میں اپنی پبلی کے ساتھ سچا ہوں تو جو سچی بات ہے وہ بتا اٹھتی تیسو دیتے اٹھتی تیسو اور یہ پیٹی لن میں جا رہے ہیں اٹھتی تیسوں دیتے جات ہے اٹھتی دیتے ہوں اس لرے خیار ہے اٹھتی تیسو دیتے سچے میں اپبلی کے ساتھ بھی لیکن یا اپ کرو کے ساتھ بھی پہلے گانے دویں چوپ گانا نہیں ہے تیر ہاں بتا ہاں بھی بھی دویں نوہ بھی جاتی تیسو اٹھتاس اپ کرو لینے چینے آچا کی تھو لبیں آچا پھر مل گئی کے بھر ہاں مل گئی کے لینے کپڑا ویسا نہیں ہے کپڑا نہیں کپڑا تو بکار بکڑا چلو جانی آپ کام کرو چلو جار جلدی کرو یہ اس نے انت ہے یہ سو مچ یار میں نماز پڑھ لیتا ہوں جب تک میں نماز پڑھ دوں تب تک تو بھی ویلا ہو جائے ٹھیک ہے علی صاحب اٹھو نماز پڑھو یار یہ کعبے کا رکھتو بتاؤ کس طرف ہے اس طرف ہے اس طرف سیدھا 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 اوکے اوکے ٹھیک ہمیں جائے نماز پڑھ دیکھنے کے لیے سب سے پہلے میں آ چکا ہوں اور ان میں سے مجھے پسند یہ والا گیدر ہے جو کہ پچیس لیٹر والا ہے جس کی پرائز پتیس ادار نو سو لکھی ہے اور اس کے بعد مجھے یہ والا بھی پسند آیا جو کہ پندرہ لیٹر کا ہے جس کی پرائز چوبیس دار پانچ سو لکھی ہے اور دیکھتے ہیں کہ کون سا بہتر رہے گا ہمارے گھر کے لیے کیونکہ میں نے تو یہ بھی دیکھنا ہے نا کہ یار گھر میں گرم پانی کی کمی نہ ہو تو اس کے لیے میں نے ایک تو علی سے مشورہ کیا علی بھی ایک سپرٹ ہے تھوڑا بہت گیدر ہوں کے معاملے میں اور دوسرا میں نے مشورہ یہ نکاش پھائی سے کیا جن کی ابھی مجھے کال آ رہی ہے مشورے کے بعد ان کی کال پیک بھی آ گئی ہے ہاں جی بوس کیا رہا ہوں میں جلدی جلدی بتائیں تاگہ بھی لیندین والا سین کروں انی ستنہ زار ساتھ ورگ ہے پچیس لیٹر والا ایک چل بس ٹھی کیا میرے دو آرڈر کر دے چلو بھائی یہاں پر مہنگیں مل رہے ہیں یہاں پہ ڈبل پرائس ہے وہاں نکاش بھائی مجھے کہا رہے ہیں یہاں سترہ آر پانچوں میں ایک مل جائے گا مطلب کہ چوتیس پینتیس ستار کے دو مل جائیں اور یہاں چوتیس ازار کا ایک مل رہا تھا یار سیم کمپنی ہوتے ہیں مطلب یہ کہنا ہے تو وہ دوسری کمپنی لیکن وہ کمپنی بھی اچھی ہے یار یہ دونوں کمپنی دیکھ ہی لیول کی ہیں یہاں چوتیس دار ہوتا سترہ دار تو فائدہ دیکھ کہ سترہ دار والے میں زیادہ ہے اور ویسے بھی یہ اگزال کی ورنٹی دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم آپ کو کچھ نہ ہو تو دو تین سالوں کی ورنٹی دیں گے ہاں جی آر کرو چلو آجا آجا میں آپ نے کہا ہے تم اللہوں کو آجا ہے بیٹھ جاؤ یہاں پر یہاں سامنے بیٹھے گا تو میں ڈاکٹر کو بولوں گا کہ اس کے بھی دان چیک کریں نہیں اسے جادہ چکتے ہیں نہیں ایدر ترلے کر کے اپ ڈاکٹر کے پاس آگے نہیں اس کے بیٹھے چینی تک ہوتے ہیں اس کے بی سوٹے کھنے بارے ہیں اسے بیڑا ساکتے ہیں نہیں بحید نہیں ڈاٹر نے کہا ہے کہ تم کوئی شاید ٹریٹمنٹ پروڑ جتنے پر ایک ٹھوڑا لگنا ہے ٹھوڑا سم کو کھول دوں نہیں میں نہیں جا آپ میرمانی کریں آپ پر ہی ڈاکٹری چھوڑ کر وہاں سیٹ پر تشریف لے جائیں چلو چلو شابر چلو اور تھوڑی سی پینٹ اٹھا لیں پینٹ شریف آپ کی بہت نیچے جا رہے یہ سٹائل نہیں ہے یہ پینٹ بہت کھلی ہے پلس آپ کے بیلٹ نہیں ہے اسلام علیکم ڈاکٹر ڈاکٹر صاحب آپ کی یہ کہ محنت میرے پاس پڑی ہوئی تھی وہ پتہ سے کر دوں علی سر میں بہت زیادہ لیٹ کر کے آج لے آپ نے بہت ہی لیٹ کی ہے میں تو بھول چکا تھا یہ بھی بڑی کیوں میں پڑی پڑی گھراب ہوئی میں نے کہا کہ میرے ختم ہوگئی نہیں میں وہاں سے لے آئے تھا بس چکر نہیں لگا اسی لیے میں آپ کے پاس آویں گے پر ڈاکٹر صاحب تیری سمائل نہیں دیکھ پائیں گے اگر وہ دیکھ نہیں پائیں گے تو پھر علاج کیا سے کریں گے میں نے کہا کہ نظر پڑی ہے یہ لیٹی نظر لگی بھی ہے اس نظر کو آپ ٹھیک کرنا ہے اس سے پوری کوئی نظر نہیں لگ سکتی بھائی اس لیے موہ کھول کے رکھیں بہت بڑی ٹنشن اللہ تعالی ہمارے سامنے اس وقت لے آئے ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ افسورتہ نہ ہو لیکن بات افسورتی والی ہے ایک تو ڈاکٹر نے میرے لیے یہ ڈاکٹر نے لکھ دیا ہے اور دوسرا علی کا جب چیک اپ ہم لوگوں نے کروایا کیا جوکٹر صاحب نے جواب دیا کوئی مسئلہ نہیں ہے ہو جائے گا ہو جائے گا اس کے دانتوں کا کام سب کچھ ہو جائے گا لیکن ایک مسئلہ ہوئے گا کیا ساری زندگی بغیار دننا در روٹی کانی پہنی ہے کیونکہ سارے لانے پہنے ساہی نہیں ہوتے اگر وہ ہوگی جائے گا اگر وہ کام حراب ہوئے گا اگر وہ کام حراب ہوئے گا ہم نے ہم نے ہم نے ایسے کر گیا آپ کو کانا کانا پڑی یہی تو میں کہہ رہو بہت بڑی ٹینجن بن گی ہے آپ کیا کریں وہ ہمارے لیے نہیں کہ صرف میلے لیے بنیا ہے نہیں کسی اور ڈاکٹر کے پاس چلے چلا آج نہیں پھر کسی اور دن چلے کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس چلے یہ بہت اچھا ڈاکٹر ہے اس سے اچھا ڈاکٹر نہیں ملنا تو جائے سمجھ آگی بہت سب گزراہ ہے زائر صرف گزراہ کے پاس اکانا ایسے cụ میں سب گزراہ کے پاس نا اسے کر لیے آگا مع 위한 خام خلق گزراہ کے پاس بدھڑ ناواں وہ کانا کھ میرے اچھے اب کھنے کے پاس پاس لنے بھی اس کو جنجی جولا چلا آجا ہے پروبوں چلے لنے اور مفتر کرنے دیکھن اس کے تو رونیں یا صدا ملوز توفر ایک صدا توفر ایک صدا توفر ایک صدا سمطب نجد جب داند کہا رہا کہ باورد امام نشinees تکدام اس بہنوں ہی ہیں یہ بات چیز ہے یہ بات چیز ہے ابھی یار میں نے نا ایک گیب اوائی رکھا تھا دو لانگ میرر کا وہ حنان بھائی کی جس نے صحیح عمر بتانی تھی نا ان بندوں کو میں نے وہ دو لانگ میرر گیب اوائی کرنے تھے پی جائیں کہ ہم لوگ حنان بھائی کے پاس اور وہاں کھڑے ہو کر میں گیب اوائی کے وہ دو خوش نسیبوں کو اننانس کرتے تیلیہ نے کی کیتا ہے کیا اکدوں کی تا گیب اوائی پرسو ہاں پرسو پورے کھڑے 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 کھ� بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ہزاریں ڈیک ویڈیو بنا اس میں بہتر ہے ہمیں تب تک پہلے ہو چاہتے ہیں چلو ٹھیک ہے آپ کو چھوڑ دو اس نے پانی پیتے جانا ہے اور تم لوگوں کو ایسی مسروف رکھنا ہے اس لئے بہتر ہے اپنے کھانے پر فوکس کرو چلو بھئی کھایا ہے نا اس نے ادھر آگر پانی مانگتی جا رہی ہے چلو ٹھیک ہے ایزل ابھی پیچھے ہو جاؤ چاچو کو کھانا کھانے دو چلو چلو شاباش چلو کیا نہیں نہیں کیوں نہیں کہہ رہی ہے میرے ساتھ کھیلو اس لئے نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا مزیدار اچھا مزیدار اب سمجھ لگی ہے مجھے یہ نہیں سمجھ جائی مزیدارگی آگئی ہم جا رہے ہیں آپ شاپنگ کرنے جا رہے ہیں شاپنگ نہیں کرنے جا رہے ہیں ہم جا رہے ہیں بائیک پر جھولا شولا لینے کے لئے تاکہ ہم بائیک پر چکر چکر لگا لیں دس پندرہ منٹ اور تب تک اس کی ماما جلدی جلدی سے اپنی ویڈیو بنا لے وہ چولیاں دے کولنا لیا کے جائیں کیوں اکہ میں تیلی دو کنٹے استاد جی دو پیر میں نہیں ابھی ابھی تم بھی لے گئے گئے تم دو نا بابا جی ایک نے اس کا پیر پکڑ رہے ہیں ایک نے پیسے دے پکڑ رہا جولے دے رہے ہیں ہاں تو پھر ابھی دوبارہ بائیک پر جانے کا فائدہ ہی نہیں ہے بیٹا چلو آجو نیچے آجو چلو آجو 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 چلو 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 میں چکر لگا کر لاتا ہوں آپ یہ جی ایدل کو چیچی بھی دلا دی ہے اور اس کو آئس کریم بھی دلا دی ہے اب بس چلیں گھر بیٹا چلیں گھر گھر چلیں کوئی جواب نہیں ویڈیو تمہاری بن گئی ہے ہاں جی بن گئی چلو شکر الحمدللہ تمہاری بیٹی کو بھی گھما پھر آکر آئس کریم کھلا کر ساتھ میں چیزیں دلا کر گھر لے کر آیا ہوں تینکیو تو میں لے روش نہیں لائے تم نے کچھ کھائے نہیں ہے بتاتی ہی تو میں لے آتا ضروری نہیں تم نہ میٹھا کھاتی ہو نہ تم آئس کریم کھاتی ہو تو تم کھاؤ گی کیا نائی تم سنیکس کھاتی ہو ڈائیٹ ہی ڈائیٹ چل رہی ہوتی ہے بس میں پر آپ سپیشل بھی کچھ لے جا سکتے پر پرائیس بھی دے سکتے یہ کر کیا رہی ہو تمہاری دو جڑے میں ان کو کٹنے کی کوشش تو کٹ جائے گا یہ کھل جائے گا دیکھ لیں اپنا ہاتھ بگر ہے نا کٹ کر لیں تمہیں کون سے پکر رہے ہیں میں نے پکر رہے ہیں پتہ نہیں کنا لوکانوں پکر رہے ہیں بندے انہوں پکر رہے ہیں پتہ نہیں یار یہ بیویوں کی کیوں اس طرح کی عادت ہوتی ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ ہمارے بندے ہماری پروائی نہیں کرتے میرے ہاں سے بندہ مجھ کو فیار نہیں کرتے کول تم یہ والی ویڈیو دیکھو دیکھئے دیکھئے کول بہت زیادہ دیکھئے اور اس ویڈیو کی جو کہ کسی نے ٹک ٹاک پر اپلوڈ کی ہوئی ہے سب سے زیادہ ہیوی والی بات کیا ہے کہ اس کے جب میں کومنٹ ابھی پٹھ رہا تھا تو اس میں جو ٹاپ کومنٹ تھا وہ کومنٹ ایک سوال تھا جو کہ میں بھی تیرے سے کافی جواب پوچھ چکا ہوں کہ کول اتنا زیادہ روتی کیوں ہیں میں کبر ہوتی ہوں میں کبر ہوتی ہوں تم ہمیشی ہر دوسرے تیسرے دن کسی نا کسی وجہ سے میں بتاتے ہوں ہر کوئی روتا ہے خاص کر لڑکی ہیں عورتیں روتی ہیں کیونکہ وہ ایموشنلی اتنی سٹرونگ ہوتی جو ہوتی ہے نا ایموشنلی سٹرونگ میں نے اپنے بڑوں کی بات سنی ہی ہے میرے بڑے کہتے تھے کہ اگر آپ کو کسی کا دخ سن کر یا کسی کی تکلیف دیکھ کر آپ کو آنسوں نہ آئے تو آپ بہت بڑے بوز دے لو بہت بڑے بوز دے لو وہ بڑے بس دینے ہیں نہیں پھر آپ کا دل پتھر کا ہو گیا ہے تم مثال غلط سنا رہی ہو ہو گیا نا پتھر کا ہو گیا جی ڈھے تم بس یہ جواب دو گے تم اتنا زیادہ روتی کیوں اچھا پہلے میں تھوڑا سا اپنی فرینڈشپ سے سٹارٹ کروں گی میں نا فرینڈشپ جس کے ساتھ کرتیم اب وہ دل سے کرتیم اچھا بہت زیادہ دل سے کرتیم مرش اللہ جتنے بھی مجھے فرنج ملے جتنے بھی میں سب کھو ہوں گی سباہ ایک کے وہ کہوں niin؟ وہ نہیں بتانا وہ نہیں بتانا اچھا سب کو ہی لگ ہے کہ وہ ایک میں ہوں میں منافق نہیں ہوں اچھا ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے اچھا دوستوں نے تمہیں ڈیچ کرو آدیا انہیں تمہیں ہٹ کیا اس لیے تمہیں رونا آجاتا ہے ایشتا کرنیا میں ابھی بھی کرتے ہے لیکن میں ابھی بھی اچھا طریقے سے ملکی ہوں لیکن وہ اگنور کرتا ہے نہیں میں تمہیں جب تھوڑا بہت ڈان دیتا ہوں تب کیوں روٹی ہو مجھے ہوتا ہوں بلوگ میں تم رونا شروع کر دوں چھوٹا دے کوئی پرینٹ کر دوں کوئی ڈان دے کوئی چھوٹ چھوٹی کی لگا مطلب رونا ہی رونا چل رہا ہے دیکھو میرے لیے سب سے پہلے تمہوں میرے گھرمالے ہیں میری بچھی ہیں اچھا ٹھیک ہے ان سے ریلیٹڈ کوئی بھی کام ہوگا نہ تم اس سے برداشت نہیں ہوگا اچھا تم میرے ساتھ سیکنڈ میریش کے پرینٹ کرو ٹھیک ہے اچھا واو خیانچو ہے تم دوسری رڈکیوں کے ساتھ بات کرو اچھا میں کہوں کہ اچھا 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 وہ کہہ رہی میں اس سے محبت کرتی ہوں تم مجھے کہہ رہی ہو یہ میری ایکس ہے میں کہوں کہ اچھا میری بچھی کو کچھ ہو جا اسے چھوٹ لگے میں رہوں نہ بیمار ہوں نہ بس ٹھیک ہے مجھے تمہارے جواب کا پتا کل گیا بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے رہنے تو اچھا میں نے اسلامباد کے لئے نکلنا ہے تو تم مہربانی کر کے میرے کوئی اچھے سے زبردست کی سامنے کپڑے نکلوا کر پریش ریچ کروا دو بگر سبا ایک تو ٹائم نہیں ہونا اور تھوڑا آرلی مورننگ نکلنا ہے اس لیے میں تمہیں ڈسٹراب بینیو کروں گا کہ تم اٹھو اور میرے کپڑے بگرہ پریش کرو نکالو اور ناشٹہ بناو میں سکون سے نہاؤں گا کھاؤں گا پیوں گا اور کپڑے بہن کر نکل جاؤں گا پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ میں نے کہا مکسا جا کہ میں نہیں نکل گا میں نہیں جانا ہے نا تو میں نے بھی جانا ہے تم نہیں کہا لینے جانا ہے میں نے پاسپورٹ کلیکٹ کرنے جانا ہے ہاں پاسپورٹ کلیکٹ کرنے جانا ہے تو بہتنا تھیار ہوں کہ کیوں جانا ہے جی تو نورمال ٹراؤزر شرٹ بہنے جاؤں اچھا امبیسی چھے نورمال ٹراؤزر شرٹ ہے یا کچھے پا کے نہیں جان دے دے رشتہ لینے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے ہمبیسی میں پاسپورٹ دینے کے لیے بیٹھے ہوئے چلو بس ٹھیک ہے نا پھر بھی اچھے کپڑے بھی تم پریس کروا دو میرے بانی دار اپنے پریس کرنے کے لیے کل بھی نہیں ہے آپ پہلے بتا دیں یار یہ تم ٹکییں پال میں بنا لینا نا پہلے کپڑے میرے کرا دے ٹکیاں بنانیاں ضروری ہے ٹکیاں ضروری ہے نہیں کوئی نہیں ضروری تم میرے کپڑے پہلے پریس کروا میرے بانی گر صبح آلی موننگ نگلنا ہے اور ابھی بیسے بھی یار پونے پارا بچوں کے ہیں تو اس ٹائم کیچن گیندے ٹکییں نہ ہی بناو تو بہتر سمجھا گئے اور جلکانان آرمی اب اپنے بھائی کو بھی دو آرکھ سے لوگ سے اجادت کیونکہ جلدی سو ہوں گا تو جلدی اٹھوں گا ٹھیک ہے بائے بائے ٹکیئر اللہ حافظ اور بتم شکریہ ملشان کو wwwww wwwww